پل دیرے دیرے برتا ہی جا رہا تھا دروب باتروم کے بیچ میں کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا تاکہ باتروم کے اندر جو کھڑکی ہے اس سے وہ باہر نکل سکے پر وہاں پر جو کھڑکی تھی وہ بہت چھوٹی تھی وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا دروب واپس پھر دروازے پر گیا اور زور زور سے پیٹھنے لگا اس کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ضرور کسی نے جان بوجھ کر باہر سے دروازہ بند کیا ہے تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں پر جس نے بھی کیا ہے یہ کیوں کیا ہے کیا کوئی ایسا تھا جو مجھے اندر بند کر کے باہر نانی اور تانیہ کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا کیونکہ کیا یہ سنجونی نے کیا ہے یا پھر نینزی نے باتروم میں دروب کئی بار باتروم کا دروازہ پیٹ چکا تھا لیکن کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں جو دروازہ پیٹنے کی آواز سنتا دروب کو باتروم کی کھڑکی کا خیال بھی آیا تو وہ دو منزلہ اوپر تھی اور نیچے کھلا لون تھا وہاں سے نیچے کوندنے کا اس کا فیصلہ بے وقوفی بھرا ہو سکتا تھا ایک اور کوشش کرنے کا من بنا کر دروب واپس باتروم کا دروازہ پیٹنے لگا تانیہ نانی پلیز یار کوئی تو سنو تانیہ یہ باتروم کا دروازہ باہر سے بند ہو گیا ہے تانیہ تم سن رہی ہو دروب کئی بار تانیہ کو آواز دے چکا تھا لیکن بدلے میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی دروب تنگ آ کر وہیں باتروم کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اس کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی کی کمری میں آنے کا انتظار کرے ابھی دروب سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اسے ایک آواز سنائے تھی یہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کسی نے کھڑکی کی چٹکنی کھولی ہو دروب اسمجس میں بھرا ابھی کچھ سوچنی کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تبھی کھڑکی کھٹاک کے آواز کے ساتھ باہر کی طرف کھل گئی یہ اپنے آپ کیسے کھل گئی دروب من ہی من بڑھ بڑھ آیا دروب کچھ سوچ کر اٹھا اور اس نے کھڑکے سے نیچے جھاک کر دیکھا تو اس کے ہوش اٹھ گئے نیچے دولہن کے لباس میں کوئی لڑکی کھڑی تھی اس لڑکی نے ایک چھٹکے سے اوپر دیکھا اور دروب کی نظر اس لڑکی سے جا ملی ایک پل کے لیے دروب اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی سہم گیا تھا نیچے دولہن کے لباس میں سنجوگنی کھڑی تھی وہ ہاتھوں کے اشارے سے دروب کو نیچے کوندنے کو کہہ رہی تھی نیچے کوندنے کے خیال سے اچانک دروب کو کچھ یاد آیا اور وہ اپنے سینے پر دل والی جگہ پر ہاتھ رکھے ایک چھٹکے سے کھڑکے سے دور ہٹا اور پیچھے گھوم کر نیچے باتروم کے فرش پر ہی بیٹھ گیا تو کیا پشلی بار بھی یہی تھی؟ کیا سنجوگنی نے مجھے بچایا تھا؟ دروب خود ہی میں بد بد آیا دروب کو یاد آیا تھا کہ ہوم سٹیسے بھی جب وہ کوندنے تھا تب بھی کسی نے اسے گود میں اٹھا کر نیچے اتار دیا تھا اس وقت تو وہ سمجھ نہیں پایا تھا تو کیا سنجوگنی مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی؟ لیکن میں اس پر وشواس کیسے کر سکتا ہوں؟ اس دن جنگل میں جب میں جوہبڑی میں چھپا بیٹھا تھا تو اس جوہبڑی میں اچانک آکھ لگ گئی تھی اس دن سنجوگنی ہی وہاں تھی تو پھر آج میں یہ کیسے مالنوں کی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی؟ دروب سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر بعد دروب اٹھا اور اس نے ایک بار پھر سے نیچے جھانک کر دیکھا یہ سوچ کر کے شاید سنجوگنی چلی گئی ہوگی لیکن سنجوگنی تو ابھی بھی وہیں کھڑی ایک ٹک اوپر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تو دروب کے پورے شریر میں سنسنی سی دوڑ جاتی تھی مانو شریر کا پورا خون سوک گیا ہو دروب واپس سے پیچھے گھوم گیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے بچاتی ہو لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤ یہ مجھے ہمیشہ کے لئے خود کے پاس رکھنا چاہتی ہے اگر میں نے کبھی بھی اس پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی تو وہ میری بہت بڑی بے وکوفی ہوگی دروب من ہی من یہ سب بول رہا تھا کہ تبھی نیچے سے سنجوگنی کی آواز آنے لگی دروب نیچے آ جاؤ تم اس کھڑکے سے چھلانگ لگاؤ میرا وشواس کرو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی ایک بھی خروچ نہیں آئے گی تمہیں دروب سنجوگنی کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سنجوگنی اب دروب کا نام بہت پیار سے لینے لگی اس کے آواز مرشی سی میٹھی اور کوئل سی سریلی ہو گئی تھی وہ آواز دروب پر جیسے دھیرے دھیرے جادو سکر رہی تھی دروب دروب میری اور دیکھو دروب میں تمہاری سنجوگنی ہوں کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں دروب میں صرف تمہارے لئے یہاں آئی ہوں میرے پاس چلے آؤ دروب میرے پاس چلے آؤ دروب دیکھو میری طرف دروب کے دماغ نے جیسا کام کرنا بند ہی کر دیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان سنجوگنی کی طرف جا رہا تھا سنجوگنی کے کہیں ایک ایک شبد پر اس کا فوکس خود بخود بن رہا تھا دروب نے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لئے دھیرے دھیرے سنجوگنی کی آواز کرکش ہونے لگی لیکن وہ اب بھی دروب کا نام لگاتار پکار رہی تھی اس کے آواز تیز اور بہت بہانک ہوتی جا رہی تھی دروب میری اور دیکھو تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا ایک بار نیچے آ جاؤ دروب میں تمہاری سنجوگنی ہوں دروب سنجوگنی بار بار دروب کا نام اپنی ڈراؤنی آواز میں لے رہی تھی دروب کو ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ اب سچ میں نیچے ہی کونت جائے گا دروب نے اپنے ہاتھوں کو اور زور سے دباتے ہوئے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ سنجوگنی کی آواز ہی نہ سن پائے نہیں 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 دروب نے آنکھیں بند کی اور سنجوگنی کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرنے لگا وہ اچانک زور سے چیگا نہیں 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 اگر میں نے جلدی سے کچھ نہیں کیا تو میں سچ میں اس کی آواز کے جادوں میں فنس کر نیچے کونت جاؤں گا نہیں میں اس کی باتوں میں نہیں آسکتا مجھے کچھ کرنا ہوگا دروب بولتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے زور سے کھڑکی کو بند کیا کھڑکی کے بند ہوتے ہی دروب کو سنجوگنی کے تیز تیز ہسنے کی آواز سنائی دینے لگی دروب نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کچھ ایسا مل جائے جسے سے باتروم کا دروازہ کھولا جا سکی لیکن اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا دروب نے ایک بار پھر دروازہ پیٹنا شروع کیا تاکہ کوئی سن لے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا کروں میں کیسے کھولے گا یہ دروازہ دروب اپنے بالوں میں اپنی انگلیاں فراتے ہوئے بولا اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے فوراں ایک بکیٹ میں گرم پانی بھرا اور اسے دروازے کے ہینڈل پر ڈالنے لگا دروازے کے ہینڈل سے گرم دھوا نکلنے لگا دروب نے ایک اور بکیٹ گرم پانی سے بھرا ہوا ہینڈل پر اڑیل دیا اب دروب نے جلدی سے بکیٹ ایک طرف کیا اور باتروم کے دروازے کو زور سے ٹکر مارا تو دروازہ ایک جھٹکے سے دھڑام کی آواز کے ساتھ کھل گیا یہ آواز کچن میں کام کر رہی دانیا کو بھی سنائے دی وہ جلدی سے دوڑ کر دروب کے کمرے میں آئی لیکن اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کے گورے گورے گال شرم سے لال پڑھنے لگے دروب کمرے کے اندر کیول ایک ٹوول کمر پر لپیٹے کھڑا تھا دروب کے شریر پر پانی کی بودھیں جمی ہوئی تھی دروب کا کٹھیلہ جسم بے حد آکر شک لگ رہا تھا اس کے گیلے بال جن سے پانی کی بونے اس کی گردن پر اتر رہی تھی نہانی کی وجہ سے اس کے شریر سے تازگی سے بھری ایک گند تانیا کو بیکاسی رہی تھی ایک ہی پل میں دروب کی باڈی نے تانیا کی آنکھوں پر جیسے کوئی جادو ہی کر دیا تھا ادھر دروب بھی اچانک تانیا کو سامنے دیکھ کر سک پکا گیا تھا اس نے کوئی کپڑا نہیں پہنا تھا صرف ایک ٹوول لپیٹی ہوئی تھی دروب سے نظریں ملتے ہی تانیا ہوش میں آئی اور شرم آ کر باہر بھاگنے لگی وہ کمرے سے باہر نکل پاتی اس سے پہلے ساویت نے بھی اس آواز کی وجہ سے دروب کے کمرے میں چلی آئی جب انہوں نے بھی سامنے دروب کو صرف ایک ٹوول میں دیکھا تو وہ بھی تھوڑا سا ہچکچائی لیکن جب انہوں نے نوٹس کیا کہ دروب اور تانیا دونوں شرم کی وجہ سے لال پڑ گئے ہیں تو انہیں ان دونوں کی ٹانگ کھیچنے کا موقع مل گیا وہ ان دونوں کی ہی طرف دیکھ کر بولی تم دونوں دن پر دن کچھ زیادہ ہی بے شرم ہوتے جا رہے ہو ساویتری کی بات سن کر دروب اور تانیا نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ایک ہی ساتھ بولے نانی وہ بیچارے تو خود ایک دوسرے کو اس حال میں سامنے دیکھ کر شرم سے مر رہی تھے اوپر سے ساویتری جو انہیں اور تنگ کرنے کا آنند لے رہی تھی کیا نانی؟ ذرا دیکھو ایک دوسرے کو ساویتری نے اور زور دیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بڑی بڑی آنکھوں کے حیرانی سے ساویتری کو دیکھنے لگے دیکھو ذرا اس بے شرم کو ٹوول میں یہاں کھڑا ہے کوئی اسے اس حال میں تمہارے آس پاس دیکھے گا تو سمجھے گا نہیں کہ یہاں کچھ دیر پہلے کیا چال رہا ہوگا ساویتری نے تانیا کو دیکھ کر کہا نانی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تانیا من ہی من بد بدائی اس کے تو موں سے ٹھیک سے بول بھی فوٹ نہیں پا رہے تھے مجھ دیکھ کر ایسے سیدھے بن رہے ہیں جسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ارے سب جانتی ہوں میں ستر سال کی جوان عورت ہوں مجھے اچھے سے پتا ہے تمہارے جیسے توتہ مینہ ایسے ہی چھپ چھپ کر چونچ لڑاتے ہیں ارے بھائی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھرے پل بتانے ہی ہیں تو کم سے کم دروازہ تو بند رکھو اگر انہیں روکا نہ گیا تو پکا تھا کہ تانیا شرم سے رو دیتی دروازہ نے اپنی ٹوول کو صحیح کرتے ہوئے کہا نانی آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے دروازہ کا ساتھ دیتے ہوئے تانیا نے بھی کہا ہا نانی میں تو بس آواز سن کر یہاں آئی تھی آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں دروازہ نے بھی جلدی سے آگے بڑھ کر کہا نانی آپ کو غلط سمجھ ہوئی ہے ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں اور نہ ہی یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں دروازہ کی بات سنتے ہی ساویتری نے ایک دم سے دروازہ کے کان پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے تانیا کی بازو پکڑ لیے تو پھر کیوں نہیں ہے ویسا جیسا میں سمجھ رہی ہوں بتاؤ کیوں نہیں ہوا یہاں وہ جو میں نے سوچا تھا دروازہ اور تانیا نے ایک ساتھ ساویتری کی طرف دیکھ کر کہا ہاں مطلب ساویتری کو اچانک کیا ہو گیا تھا ابھی تو وہ انہیں دنیا بھر کی باتیں سنا رہی تھیں اور اب اچانک وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ کیوں نہیں ہوا ان کے بیچ کچھ مجھے کیوں گھر رہے ہو ساویتری نے دروازہ کے کان اور تانیا کے بھاں ویسے ہی پکڑے ہوئے کہا دروازہ اور تانیا کی نظریں تبھی آپس میں ملیں اور تانیا نے ایک بار پھر سے نظریں چھکا لی دروازہ اس کی اس عدہ پر مسکرائے بینا نہیں رہ سکا ساویتری نے دیکھ لیا انہوں نے ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور بولی کیا تم دونوں ایک نارمل کپل نہیں ہو ایک کپل کے بیچ دھیر سارا پیار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے حد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے پر پیار لٹاتے ہیں بہارے ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے خریب آنے کے اور ایک تم لوگ ہو جو موقع ملنے پر بھی دور بھاگ رہے ہو آخر کس طرح کا پیار ہے تو بھارے بیچ شرمانے تک تو ٹھیک ہے لیکن بھاگنے کی کیا ضرورت ہے ساویتری نے یہ سب کہنے کے بعد ایک بار ان دونوں کے چہرے کو دیکھا جو ٹماتر کی طرح لال پڑ گئے تھے تبی درو نے ہلکے سے نظریں اٹھا کر اپنے بگل میں کھڑی تانیا کی طرف دیکھا حیاء کے رنگ میں رنگی تانیا اس وقت اس کی آنکھوں سے ہو کر جیسے اس کی دل میں اتر رہی تھی اس کی معصومیت اس کا بھولاپن سب جیسے اس کے چہرے پر آ کر جمع ہو گیا تھا اس نے من ہی من کہا کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم جب اس طرح شرماتی ہو ابھی نانی نہ ہوتی نا قسم سے تمہیں چھوڑتا نہیں میں تانیا کو تو اس وقت ایسا لگا جیسے درو اس سے کچھ کہہ رہا ہو حالانکہ درو یہ سب من ہی من بول رہا تھا تب ہی تانیا نے چپکے سے نظریں اٹھا کر درو کی طرف دیکھا درو کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو تانیا نے جیسے ایک پل میں پڑھ لیا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھر جھک گئی یہ دیکھ کر درو کی چہرے پر ایک بڑی سی مسکرہات چھا گئی تانیا نے جب درو کو ایسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ شرم آ گئی درو اور تانیا کا ایسے چوری چھپے ایک دوسرے کو نہارنا ساویتری نے نوٹس کر لیا تھا انہوں نے تھوڑا اٹھلاتے ہوئے کہا ایک میں اور تیرے نانا جی تھی جو موقعیں تلاشتے تھے ایک دوسرے کے قریب آنے کے ایک دوسرے پر اپنا پیار لٹانے کے اور ایک تم لوگوں جو بھاگتے فردتے ہو میں نے اب تک جب بھی تمہیں ساتھ دیکھا ہے تم ایسے لگتے ہو جیسے پیار سے تمہارا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہ ہو مزے کرو یہی عمر ہے زندگی کسی بھی چیز کے لئے دوبارہ موقع نہیں دیتی اپنے جیون کے جتنے حصے کو بھی ہو سکے تو حسین بناو ایک ایک پل تمہارے ساتھ سے اور تمہاری کوششوں سے ہی خوبصورت بنے گا یہ کہہ کر ساویتری کمرے سے باہر چلی گئے جاتے جاتے انہوں نے کہا اب تم دونوں ساتھ میں کچھ وقت بتاؤ میں چلتی ہوں ساویتری نے کہا اور ترندی کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا ابھی تک ساویتری کی باتوں میں کھوئی تانیا نے دروازہ بند ہونی کی آواز سنی تو اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا دروازہ بند ہو چکا تھا پھر اس نے سر گھما کر بگل میں کھڑے دروازہ کو دیکھا جو خود بند دروازے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے بھی تب ہی تانیا کے اور دیکھا اور تانیا کی تو دھڑک نہیں ایک جھٹکے سے تیز چلنے لگی تانیا کو ایک ہی پل میں وہ سارے خیال آگئے جن سے وہ بھاگتی رہتی ہے دروازہ کی آنکھوں میں جو نظر آ رہا تھا وہ اس کے دل کو گد گد آ رہا تھا نانی نانی پلیس دروازہ کھولیے نانی آپ جیسے سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں نانی نانی کھولیے نا دروازہ تانیا دھروف کے کمرے میں کھڑی اندر سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور دروازہ کھولنے کے لیے گوہار لگا رہی تھی ساویتری ان دونوں کو جان بوجھ کر ایک کمرے میں بند کر گئی تھی تاکہ وہ کچھ پل ساتھ بیتائے تانیا بار بار دروازہ پیٹ رہی تھی کہ تبھی اسے اپنی گردن پر گرم ساتھ سے محسوس ہونے لگی اس کا دل تھک 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 کرنے لگا اس نے دھیرے دھیرے جب اپنا صرف پیچھے کھما کر دیکھنا چاہا تبھی دروازہ نے دروازے پر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دی تانیا اس کی باہوں اور دروازے کے بیچ تھی دروازہ دیرے دیرے اس کے قریب آ رہا تھا ان کی بیچ کا فاصلہ جیسے جیسے کم ہو رہا تھا تانیا کی ساتھ سے اتنی اسامانیہ ہو رہی تھی اب تانیا کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی درو یہ کیا کر رہے ہیں دانیا نے پوچھا اس عجیب اور الگ احساس سے اس کے ہاتھ پیر جیسے کاف رہ دی لیکن درو نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کے گال پر ایک قس کر لیا تانیا شرم سے گھبراتے ہوئے چھٹ پٹانے لگی وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن تب ہی درو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو پکڑا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں کس لیا درو نے تانیا کی گلے پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے درو کا ڈھنڈا شرین اور گرم سانسیں سب تانیا کو بہک آ رہا تھا وہ خود کو درو سے الگ کرنے کے لیے ایک چھٹکے سے پلٹی لیکن اب تو درو نے اسے اور بھی کس کر پکڑ لیا تانیا کی پیٹ اب دروازے سے جا لگی تھی درو یہ کیا کر رہے ہیں آپ تانیا نے کس مساتے ہوئے کہا اس کی دھڑکر اتνی زیادہ تیز چل رہی تھی کہ تانیا کے گلے کو چومتے وقت درو آسانی سے سن سکتا تھا درو نے اس کے ہوتوں پر اپنی اونگلی رکھ دی اس نے تانیا کی آنکھوں میں دیکھا جو بار بار شرم سے اپنی نظریں نیچے کر رہی تھی اس کا چہرہ بری طرح لال پڑ چکا تھا درو کے ٹھنڈے ہاتھ جہاں جہاں تانیہ کو چھوٹے وہیں سے ساری شریر میں بجلی سی دوڑ پڑ دی درو نے جب اس کے ہوتوں کو چھوا تو اسے لگا کہ اب اس سے زہن نہیں ہوگا اسے نظر اٹھا کر درو کو دیکھا درو کے آنکھوں میں ایک الگ ہی کھوماری چھائی تھی جسے دیکھ کر تانیہ کا دل بھیتر تک سہم گیا ایک خوبصورت ڈر اسے اندر سے انمادت کر رہا تھا درو نے اپنی انگلی اس کے ہوتوں پر فیراتے ہوئے اس کی چن تک لے آیا پھر اس کی انگلیں فسلتی ہوئے اس کے گلے تک آئی اور دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگی جیسے اسے اس کی انگلی کا سفر تانیہ کے شریر پر ہو رہا تھا ویسے ویسے تانیہ کی سانسیں اور دھڑکنیں چل رہی تھی درو نے بڑی مد ہوشی بھری آواز میں کہا تانیہ ہمیں کیا کرنے کا اشارہ کر کے گئی ہیں کیا تمہیں کچھ سمجھ آیا درو کے سوال نے اور اس کی آواز نے تانیہ کے پورے بدن میں سنسنی پھیلا دی تھی اس نے حق لاتے ہوئے کہا نہیں میں کچھ نہیں سمجھے اور نہیں میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں اس کا جواب سن کر درو کی انگلی بڑی تیزی سے اس کی ٹھوڑی پر آئی اور تانیہ کے چھوڑے جہرے کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا دیا تانیہ کی نظر جب درو سے ملی تو درو نے کہا کیوں تانیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے ایک تو درو کے بھٹکتے ہاتھوں نے اس کا دماغ ویسے بھی اس کے وش سے باہر کیا ہوا تھا تانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے دیری سے کہا درو مجھے جانے دیجئے بلکل بھی نہیں کتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ آئی ہو میں ایسے موقع کو ایسے کیسے جانے دوں درو نے اپنی انگلیاں تانیہ کے ہاتھوں کے انگلیوں میں فسادی درو نانی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں وہ یہی ہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے تانیہ نے ایک یہ گیاتی ہوئے کہا نانی تو یہی چاہتی ہے کہ ہم کچھ پل ایسے ہی ساتھ پتائیں میں تمہیں صرف پیار کروں اور بہت پیار کروں تم نہیں چاہتی تانیہ کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ وہ کیسے درو کے اس خوبصورت خید سے بھاگے یہ خید تو اسے خود بہت پسند ہے اس کی خریبی تو وہ خود بھی چاہتی ہے پر نہ جانے کیوں وہ جب بھی خریب آتا ہے شرم کے مارے اس کا حال برا ہو جاتا ہے تانیہ کو کچھ نہ بولتے دیکھ درو نے اس کی پلکوں کو اپنے ہوتوں سے چھوا اور بولا پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں تانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو درو نے اس کے ماتے پر ایک پیاری سی کس کرتے ہوئے کہا تمہیں یہاں چومنا چاہتا ہوں درو کے جواب پر تانیہ نے پھر اس کی طرف دیکھا تو درو نے اس کے دونوں گالوں پر کس کیا اور بولا میں یہاں بھی چومنا چاہتا ہوں تمہارے لال ٹیماتر جیسے گالوں کو کھا جانے کا دل کرتا ہے تانیہ اس کی باتوں سے خود کو مسکرانے سے نہیں روک سکی اس کی مسکرات کو دیکھ کر تو درو کا کنٹرول اب اور بھی زیادہ کھونے لگا تھا اس نے تانیہ کے ہوتوں کو چومتے ہوئے کہا یہاں بھی تانیہ کا حال اب تو اور بھی برا ہو رہا تھا درو نے اب اس کی گردن پر کس کیا اور پیر بولا یہاں بھی تانیہ نے گھبرات اور شرم سے اپنا چہرہ دوسری طرح کھما لیا درو نے اس کے کول اور بون کو چوما اور پھر اسے کہا یہاں بھی درو اب اور نیچے بڑھنے ہی والا تھا کہ تانیہ نے ایک چھٹکے سے کہا درو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ مجھے مجھے ایک ضروری کام ہے درو نے ایک نظر رکھ کر تانیہ کو دیکھا اس سے ضروری کام کیا ہو سکتا ہے بھانے مت بناو ورنہ دو چار دن تک کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا اس کی دھمکی سن کر تانیہ کا دل ہی باہر نکلنے کو تیار تھا اس نے حق لاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے گیس پر دودھ چڑھایا تھا وہ اُبلنے والا ہوگا تانیہ بڑا بیچاروں سا مہو بنائے درو کو دیکھ رہی تھی درو کو کچھ نہ بولتے دیکھ تانیہ نے پھر کہا اگر میں نیچے نہیں گئی تو دودھ اُبل کر گر جائے گا ترو نے اگلے ہی پل اپنے خدم پیچھے لے لیے تانیہ نے اب ترنتی دروازہ پھر سے پیٹھنا شروع کر دیا نانی دروازہ کھولیے نانی کھولیے دروازہ نانی تانیہ کے بار بار دروازہ پیٹھنے سے ساویتری نے غصے میں دروازہ کھول دیا اور ان دونوں پر ناراض ہوتے ہوئے بولی ایک دم نکم میں ہو تم دونوں کتنا اچھا موقع ملا تھا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو چپ کے جاتے ایک دوسرے سے اور ایک تم دونوں ہو جنہیں جان بوش کر موقع دیا تاکہ تھوڑی گٹھر گھوم کر سکے ساتھ میں تو الٹا دروازہ پیٹھنے میں لگے ہیں تانیہ سر جھکائے ہوئے سن رہی تھی اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ نانی کو آخر ہو کے آ جاتا ہے وہیں درو بھی چپ چپ ساویتری کی باتیں سن رہا تھا اس کا دل تو کر رہا تھا کہ کہ دیکھی آپ کس لادلی کو پیار کے دو پل پسندی کہاں ہیں بلکہ یہاں دو بول پیار بھرے بولنے کا وقت ملتا ہے تب ہی اسے دنیا جہان کے کامیاد آتے ابھی درو من ہی من یہ سب سوچی رہا تھا کہ تب ہی ساویتری نے کہا کسی کا دودھ اُبل رہا ہے گیس پر تو کسی کی سبجی چڑھئے اپنی من کی بات خود ساویتری کو کہتے سن درو کی ہلکے سے ہنسی چھوٹ گئی اسے ہستا دیکھ تانیہ نے ایک نظر ساویتری اور درو دونوں کو دیکھا تو وہ بھی خود کو ہسنے سے روک نہیں پائی اور شرم آتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی درو تیار ہو کر جب نیچے آیا تو اس نے ایک بار اپنا موبائل چک گیا اس میں پیٹر انکر کی مس کال تھی اس نے انہیں کال بیک کر دیا لیکن پیٹر نے اس کا فون نہیں اٹھایا درو پیٹر کی کال سے سوچ میں پڑ گیا تھا اب کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا انہوں نے مجھے پہلے اس کے لیے ولا پر تعلیٰ لگوا دیا اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس لیے فون کیا تھا فون بھی تو نہیں اٹھا رہے منی من یہ سب کہتے ہو درو نے فون اپنی جیب میں ڈالا کہ تب ہی اس کا فون بجنے لگا درو نے واپس فون نکالا تو دیکھا کہ پیٹر کا ہی فون تھا درو نے فوراں ہی فون اٹھایا اور ہیلو کہا تو ادھر سے پیٹر نے کہا اے درو کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں درو نے بدلے میں پوچھا تو پیٹر نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بہت جلد انڈیا آنے والا ہوں تین چار دن کے اندر میں اسکری ویلا بھی دیکھنے آوں گا میں اپنا اسکری ویلا دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پینٹنگ کو بھی جس کے بارے میں تم ہمیشہ کہتے رہتے ہو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس پینٹنگ میں میری بیٹی کیسے دکھائی دیتی ہے تو تم تیار ہے نا پیٹر نے اپنی بات ختم کی اور فون رکھ نہیں والا تھا کہ تب ہی درو نے کہا مسٹر پیٹر ایک اور خبر ہے آپ کے لیے درو نے کافی رہنس میں ہی ڈھنگ سے کہا پیٹر نے فورا ہی پوچھا اور وہ کیا ہے درو نے بڑے اتمنان سے کہا اس پینٹنگ کے اندر ایک اور پینٹنگ بننے لگی ہے کیا اگلے پل مسٹر پیٹر کی چوکتی آواز درو کے کانوں میں پہنچی درو نے ایک گہری سانس لی اور کہا یس مسٹر پیٹر ابھی اس میں ایک چھایا دکھائی دیتی ہے بہت جلد وہ اچھایا کسی کا چہرہ بن جائی پیٹر حیران رہ گیا تھا درو کی بات سن کر اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے یقین نہیں ہو رہا میں سچ کہہ رہا ہوں مسٹر پیٹر اگر ہم نے جلدی کچھ نہیں کیا تو بہت بڑا خطر آنے والا ہے درو نے کہا تو کچھ دیر تک پیٹر کی آواز ہی نہیں آئی فون پر خاموش ہی چھائی دی تب ہی پیٹر نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو مجھے اس کی چھانبین کرنی ہوگی اس لئے اس دن میں اپنے ساتھ ساتھ فادر روڈریک کو بھی لے کر آوں گا کیونکہ فادر روڈریک کو آتماوں کے بارے میں کافی اچھی نالش ہے وہی اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی آتماوں کو اپنے وش میں کیا ہے تم فکر مت کرو سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا پیٹر نے بائے بول کر فون کٹ کر دیا فون کٹنے کے بعد دروڈ کے سامنے سوفے پر بیٹھ گئی دروڈ کا موں لٹکا دیکھ انہوں نے پوچھا کیا ہوا کس کا فون تھا اسکیری ویلا کے اورنر مسٹر پیٹر پریرہ آنے والے ہیں انہی کا فون تھا وہ اپنے آنے کے بارے میں ہی بتا رہے تھے کہہ کر دروڈ نے فون ابھی جیب میں رکھ لیا تو کیا تم وہاں جانے والے ہو ساویتری نے پوچھا تو دروڈ نے کہا ہاں نانی مجھے وہاں جانا ہوگا ہم نے اب تک جو بھی چنجز کیا ہے اسکیری ویلا میں اس کے بارے میں مسٹر پیٹر پریرہ کو بتانا ہوگا وہ ویسے بھی کافی سمیں سے یہاں نہیں آئے ہیں دروڈ کے جانے کی بات سن کر ساویتری نے کہا اگر تم جانے والے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہاں ایسا ہے کیا جسے دیکھنے کے لئے تم لوگ کسی اور کو بھی بولا رہے ہو ساویتری کے جانے کی بات سن کر دروڈ نے کہا دیکھنے نانی آپ وہاں جا کر کیا کریں گی جو تم کروگے ساویتری نے کہا دروڈ ان کے بچپنی پر ہلکے سے مسکر آیا اور بولا نانی مسٹر پیٹر بس اپنا ویلا دیکھنے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں میں بھی وہاں بس انہیں سب سمجھانے کے لئے ہی جا رہا ہوں اب وہاں آپ کیا کریں گی میں بھی ویلا دیکھوں گی ساویتری نے بچوں کی طرح زد کرتے ہوئے کہا نانی کی بات سن کر دروڈ بہت الجن محسوس کر رہا تھا دروڈ ساویتری کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی نانی بس ایسے ہی مزا کر رہی ہوں گی لیکن ان کی آواز اور ان کی زد دونوں ہی بڑھتے جا رہے تھے آخر دروڈ نے تھوڑے روخی انداز میں کہا نانی بس کیجئے آپ تو بچوں کی طرح زد کرنے لگی ہو میں نے کہا نا آپ کے لئے وہاں جانا ٹھیک نہیں رہے گا اصل میں دروڈ نہیں چاہتا تھا کہ ساویتری وہاں جائے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جگہ خطرے سے بھری ہے اور وہ انہیں مسئبت میں نہیں ڈال سکتا تھا لیکن تب ہی ساویتری نے دروڈ کی بات کاٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں جاؤں گی مطلب جاؤں گی یہ کہہ کر ساویتری وہاں سے اٹھ کر چلی گئی ساویتری کے پیچھے تانیا بھی بولتی ہوئی جانے لگے کیا ہوا نانی آپ بھی کونسی بات کی زد لے کر بیٹھ گئی چھوڑی نا اس بات کو آپ اور میں ساتھ میں اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں گے اور ویسے بھی ہم لوگ اس بات پر کیوں بحث کر رہے ہیں دروڈ کو ابھی ترنت وہاں تھوڑے ہی جانا ہے دروڈ نے تانیا کی بات کا سمرتن کرتے ہوئے کہا بلکل ابھی پیٹر انکل کو یہاں آنے میں تین چار دن لگ جائے گے پھر آپ ابھی سے اتنے غصے میں کہا جا رہی ہیں نانی لیکن ساویتری دروڈ اور تانیا کی روکنے سے نہیں رکی اور سیدھے اپنی کمرے میں چلی گئی اور ان کے پیچھے پیچھے تانیا بھی وہاں سے چلی گئی اب دروڈ بھی اپنی کمرے میں لوٹ آیا اور اپنی کمرے میں جاتے دروڈ نے سوچا کہ کاش کسی طرح پیٹر انکل کا وہاں پر آنا کچھ دنوں کے لئے تل جائے تو شاید اس کی نانی یہ بات بھول جائے اور پھر وہ آرام سے اسکیری ولا میں جا کر پیٹر انکل اور فادر روٹری کی مدد سے نینسی کے آدمہ کو مقتدلانے کا کام کر پائے گا اصل میں دروڈ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں نینسی کا سایہ اس کی نانی پر بھی نہ پڑ جائے اس لئے وہ ساویتری کو اسکیری ولا سے دور رکھنا چاہتا تھا لیکن دروڈ کی پرابلم یہ تھی کہ وہ نینسی سے جڑی باتیں ساویتری کو نہیں بتا سکتا تھا دروڈ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے نیچے سے ساویتری کے آواز سنائی دی دروڈ لنچ کے لئے نیچے آ جاؤ دروڈ نے مسکراتی ہوئے سوچا ایسی ہی ہے میری پیاری سی نانی ایک پل میں غصہ اور ایک پل میں پیار ابھی تو اتنے غصے میں تھی جیسے کہ میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور دس منٹ نہیں ہوئے کہ کھانا کھانے کے لئے مجھے نیچے بلانے لگی تھوڑی دیر کے بعد دروڈ نیچے کے فلور پر بنے ڈائننگ ہال میں آ گیا دروڈ جیسی نیچے آیا اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی دروڈ نے دیکھا تو وہ میانک کی کال تھی میانک کی کال دیکھ کر دروڈ کو یاد آیا کہ پچھلی بار اس نے میانک کے ساتھ سکسیسول لائیو ٹیلیکاسٹ کرنے کے بعد اگلے ہفتے اس کے ساتھ پھر سے لائیو ٹیلیکاسٹ کرنے کا پلان بنایا تھا لیکن واپس آنے کے بعد وہ کالے فون کے ٹاسک اور سنجوگنی کے معاملے میں ایسا ہولچ گیا کہ لائیو ٹیلیکاسٹ کے بارے میں بلکل ہی بھول گیا یہ سب سوچتے ہوئے دروڈ نے جیسی میانک کا فون اٹھانے کی کوشش کی اس کے پہلے ہی فون کٹ گیا تب ہی ساویتری نے پوچھا کس کا فون تھا دروڈ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ ساویتری کو دروڈ کے لائیو ٹیلیکاسٹ کے بارے میں پتہ چلے کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ یہ بات جاننے کے بعد اس کی نانی ایک بار پھر سے اس سے زد کرے گی کہ وہ بھی لائیو ٹیلیکاسٹ کا حصہ بنے گی اور دروڈ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بھی بہت ہی رزقی کام ہے اور وہ اپنی نانی کو کسی بھی طرح کے رزق میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس لئے دروڈ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا ایسے ہی ایک پرانے کالیج کے دوست کا فون تھا یہ بول کر دروڈ لونڈ کی طرف جانے لگا تب ہی ساویتری نے چلا کر کہا اب کہاں جا رہا ہے تو پورے دن بس ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے کچھ کھانے پینے کا بھی دھیان ہے تجھے دروڈ نے باہر کی طرف جاتے ہو جواب دیا میں ابھی واپس آ رہا ہوں تب تک آپ کھانا شروع کیجے اس پر ساویتری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ لڑکا بھی نہ جب دیکھو اپنی من مانی کرتا رہتا ہے ارے پہلے بچوں کو کھانا چاہیے میرا کیا ہے میں تو بعد میں بھی کھا سکتی ہوں یہ کہتے ہو نانی نے سلاد کی پلیٹ میں سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی موہ میں ڈال لیا اور تانیا سے بولی سج کہوں تو جب تک دھرم نہیں کھا لیتا مجھے تو کچھ کھانی کا من ہی نہیں کرتا یہ بولتے ہوئے ساویتری نے آلو پرانٹے کا ایک بڑا سا ٹکڑا توڑ کر اپنی موہ میں ڈال لیا یہ دیکھ کر تانیا کو بہت زور کی ہسی آگئی اور وہ اپنی ہسی کو روکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی یہ دیکھ کر ساویتری نے حیرانی سے کہا اب اسے کیا ہوا ارے تانیا تو تو کم سے کم آ اور کچھ کھا لے نہیں تو مجھ سے تو کچھ بھی کھایا پیا نہیں جائے گا بولتے ہوئے ساویتری نے جوز کا گلاس اپنے ہوتھوں سے لگا لیا دوسری طرف لون میں پہنچتے ہی دھرو نے سوچا کہ وہ میاںک کو واپس سے فون ملائے تب تک اس کے فون پر ڈاکٹر نوٹیال کا فون آ گیا دھروف کے فون اٹھاتے ہی ڈاکٹر نوٹیال نے کہا ایلو دھروف تم ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں جانکاری جاننا چاہتے تھے میں نے تمہارے لیے ان جانکاریوں کو پتہ لگا لیا ہے کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو ڈاکٹر نوٹیال کی بات سن کر ترنت ہی دھروف نے جواب دیا میں خود ہی آپ کے پاس اس بارے میں بات کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ اور ہی کام میں الجھا ہوا تھا اس لئے نہیں آ پیا اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے خود ہی فون کر لیا میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں فون کے دوسری طرف سے ڈاکٹر نوٹیال نے ہامی پھڑتے ہوئے دھروف سے کہا کہ وہ ابھی ان سے ملنے ان کے گھر پر آ جائے یہ سن کر دھروف بہت خوش ہو گیا اور اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کے ہاتھ کوئی بہت بڑا سراغ لگ جائے اور وہ کچھ علجی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں خامیاب ہو جائے ابھی دھروف یہ سوچ ہی رہا تھا تب ہی اس کے موبائل پر ایک بار پھر سے میانک کی کول آ گئی دھروف کے فون اٹھا تھے میانک نے اس سے کہا ہائی دھروف سوری میں نے آپ سے بینہ پوچھے کل کے لائف ٹیلیکاسٹ کی پوری تیاری کر لی کیا آپ کل لائف ٹیلیکاسٹ کر سکتے ہیں میانک کی بات سن کر دھروف ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا لیکن پھر اس نے ترنت کہا ٹھیک ہے تم ابھی میرے گھر پر آ جاؤ ہم لوگ اس کے بارے میں پلاننگ کر لیتے ہیں میانک نے اوکے بول کر فون کٹ کر دیا تب ہی دھروف کو دھیان آیا کہ اس نے ڈاکٹر نوٹیال سے ابھی ملنے کی بات کی تھی اس لیے اس نے ڈاکٹر نوٹیال کو فون ملا کر ان سے کہا سوری ڈاکٹر نوٹیال میں ابھی آپ سے ملنے نہیں آ پاؤں گا ابھی مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے کیا میں آپ سے ملنے شام کو آ سکتا ہوں ڈاکٹر نوٹیال نے ترنت کہا ٹھیک ہے تم شام کو ساتھ بجائے جانا یہ سنتے ہی دھروف نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شام کو ملتا ہوں ڈاکٹر نوٹیال کا فون رکھنے کے بعد دھروف نے سوچا مجھے اس نئی خوش کے لیے لگ بگ ایک ہفتے کا سمجھ آئیے تب تک کے لیے میں پیٹر انکل کو یہاں آنے سے روک دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تب تک نانی بھی اس بات کو بھول جائیں اور ان کے سر پر سے اس کےری ویلا میں جانے کا بھوت اتر جائے یہ سوچتے ہوئے دھروف نے پیٹر پرینہ کو فون ملائیا اور جیسے ہی پیٹر نے فون اٹھایا دھروف نے ان سے کہا ہلو پیٹر انکل جب آپ انڈیا آئیں گے تو کیا آپ کو کوئی اور بھی کام کرنا ہے دھروف کا سوال سنکا پیٹر نے حیرانی سے پوچھا تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو تب دھروف نے کہا اصل میں مجھے کچھ کام ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے باہر جانا پڑ جائے اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تاکہ اگر آپ کو کوئی اور بھی کام ہے تو آپ پہلے وہ کام ختم کریں اس کے بعد اگر آپ اپنے ولا میں آتے تو میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل رہتا دھروف کی بات سنکا پیٹر نے جواب دیا آہ مجھے وہاں کچھ اور بھی کام تو ہے اصل میں میری کچھ پرابٹی پالمپور میں بھی ہے اور مجھے وہاں بھی جانا ہے یہ بات سنتے ہی دھروف نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو پلیز آپ پہلے پالمپور چلے جائیے اس کے بعد آپ دہرہ دون کی طرف آئے گا ویسے تو پیٹر کو دھروف کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی لیکن پھر بھی اس نے ہامی بھر دی اور بولا ٹھیک ہے میں پہلے پالمپور جاؤں گا اس کے بعد ہی وہاں آؤں گا یہ سن کر دھروف نے چہن کی سانس لی اتنا بول کر دھروف نے فون کٹ کر دیا اور اسکری ہاؤس کے اندر چلا گیا ٹی وی دیکھنے چلی گئی اور دھروف اپنی کمرے میں آ گیا جیسے دھروف اپنی کمرے میں پہنچا اچانک سے اس کی سفید بلی وائٹ ٹائگر بھی میاؤں میاؤں کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئی دھروف نے بلی کی طرف دیکھا اور اس نے حیراری سے پوچھا میری وائٹ ٹائگر کیسی ہو تم تم آج کل میرے پاس بلکل نہیں آتی لیکن بلی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا اور وہ دھروف کے پاہوں سے لپٹنے لگی دھروف اسے دیکھ کر مسکر آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں میری یاد آ رہی تھی پر بلی ابھی بھی دھروف کے پاہوں سے لپٹ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو پھر سفید بلی آگے آگے چلنے لگی اور دھروف اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا دھروف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی دھروف اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا بلی چپ چاپ آگے آگے اور دھروف اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا جیسی دھروف دوسری منزل پر پہنچا اسے وہاں وہی گند محسوس ہوئی جو دھروف نے پیراڈائز آپارٹمنٹ میں محسوس کی تھی وہ گند بہت ہلکی تھی اور یہ گند باتھروم کی طرف سے آ رہی تھی بلی تیزی سے باتھروم کی طرف بھاگی دھروف جلدی سے باتھروم کی طرف گیا جیسی وہ باتھروم کے دروازے پر پہنچا وہ وہاں کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا سارا سامان است ویست تھا ایسا لگ رہا تھا جیسی یہاں پر کوئی جھگڑا ہوا تھا دھروف تھوڑی دیر آئینے کی طرف دیکھتا رہا دھروف نے آئینے پر جو کالا کپڑا لپیٹا تھا وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور آئینے پر خون کے دھبے تھے دھروف سوچنے لگا اس کا مطلب کل رات یہاں خونی لڑائی لڑی گئی تھی کیا پھر سے میری گہر حاضری میں کسی نے آئینے کے خونی دروازے سے باہر آنے کی کوشش کی پر لگتا ہے اسے واپس بھیج دیا گیا ہے اسے باہر جانے سے کس نے رکا دھروف حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی دھروف کی نظر باتروم کے فرش پر گرے کپڑے پر پڑی دھروف نے اسے اٹھایا اور سوچنے لگا لال اور کالے کے بیچ خونی سنگش کیا وہ لال بھیلا تھی جس نے آئینے کے بھوت کو بھکایا جیسے دھروف کو لال بھیلا کا خیال آیا تب ہی اچانک ایک لال چھایا ہوا میں ابری اور غائب ہو گئی اب دھروف سمجھ گیا پر وہ سوچنے لگا جیسے ہی میں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں جانے کی سوچی عجیب طریقے کی چیزیں ہونے شروع ہو گئی کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے کیا ریہیبلیٹیشن سینٹر تیسے وارڈ کے دروازے کی طرح یہاں بھی کوئی آئینے سے بہر آنے کی کوشش کر رہا تھا کیا تیسرے وارڈ کے دروازے اور اس باتروم کے دروازے کا کوئی کنیکشن ہے شاید اس سوال کا جواب مجھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے تیسرے وارڈ میں ملے گا مجھے جل سے جل وہاں جانے کی تیاری کرنی چاہیے اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا یہ سوچتے او دھروف کے چہرے پر پریشانی کے بھاو ابر آئے دھروف سمجھ چکا تھا کہ اس کے لیے ایک نئے ٹاسک پر جانے کا وقت آ چکا ہے یہ سب سوچتے او دھروف واپس اپنے روم میں آ گیا اسے ابھی بہت کام نپٹانے تھے اور پھر شام کو ڈاکٹر نوٹیال سے ملنا تھا تاکہ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اپنے پلاننگ کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے دھروف کے اس کے کمرے میں لوٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس کے فون پر میانک نے کال کیا اور اس نے کہا کہ وہ دھروف کے گھر کے گیٹ پر آ چکا ہے دھروف میانک سے اسکری ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر ہی ملا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نانی کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے دھروف نے میانک کے ساتھ مل کر اگلے دن ہونے والے لائف ٹیلیکاست کی پوری پلاننگ کر لی اور میانک کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا شام ہوتے ہی دھروف ڈاکٹر نوٹیال سے ملے نے پہنچ گیا ڈاکٹر نوٹیال نے دھروف کو پریشان دیکھا تو انہیں کچھ اچھا نہیں لگا انہوں نے دھروف سے پوچھا میں نے تمہیں آج تک اتنا ادھک پریشان نہیں دیکھا ہے کیا بات ہے دھروف ڈاکٹر نوٹیال کو پوری بات نہیں بتا سکتا تھا اور پھر بھی اس نے کہا ڈاکٹر نوٹیال میں تھوڑا پریشان ہوں میں جتنا سمسیاں کا حل کھوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی اُلہجتا جا رہا ہوں کبھی کبھی لگتا ہے میری زندگی سمسیاں کی حل کھوچنے میں ہی ختم ہو جائے جیسے ہی ایک امید ملتی ہے تو دس پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں یہ سب کہتے ہوئے دھروف ہتاش لگ رہا تھا ڈاکٹر نوٹیال دھیان سے دھروف کی بات سن رہے تھے انہیں دھروف کو ایسے ہتاش دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ڈاکٹر نوٹیال نے کہا میں تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتا پر میں اتنا جانتا ہوں کہ تم جیتنے کے لیے بنے ہو تمہاری زندگی میں بہت ساری سمسیاں ہوں گے پر تم جیت ہوگے کیونکہ تم اپنی زندگی میں سمسیاں ہونے کے باوجود دوسروں کی سمسیاں کو حل کرتے ہو ان سے سانبھوتی رکھتے ہو ڈاکٹر نوٹیال کی بات سن کر دھروف کو تھوڑا سکون ملا دھروف فائٹر تھا اور ترنت اس نے اپنی بھاوناوں پر خوابو پا لیا اور پھر بولا ڈاکٹر آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں کچھ جانکاری ملی ڈاکٹر نوٹیال نے کہا ویسے تو مجھے اس اسپطال کے بارے میں کوئی بھی زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے پر وہاں کی تھوڑی ہسٹری پتہ چلی ہے وہاں کے دین کا نام پربا کر گسائی تھا تیس سال پہلے اس سینٹر کا اچھا خاصا نام ہوا کرتا تھا اور وہ اسپطال اس سمیں سب سے سستا اور اچھا اسپطال تھا وہاں کے دین کے نام کے علاوہ کوئی جانکاری ملی دھروف نے ات سکتہ سے پوچھا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں دین کے بارے میں بس اتنا پتہ چل پایا کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پورا اسپطال تباہ ہو گیا پر وہ غلطی کیا تھی یہ پتہ نہیں چل پایا دین کے بارے میں جانکاری نہیں مل پانے کی وجہ سے دھروف مایوس تھا وہ بولا تو وہاں کے وارڈ اور سرویسز کے بارے میں کچھ پتہ چلا ڈاکٹر نوٹیال آگے بولے اس اسپطال میں ایک ریہیبیلیٹریشن سینٹر بھی تھا اور وہاں مریضوں کی بہت اچھی دیکھوال ہوا کرتی تھی وہاں تین بلڈنگ ہیں اور سب میں چار چار منزل ہیں وہاں تین وارڈ تھے جن میں پہلا وارڈ غریب لوگوں کی مدد کیلئے تھا اور دوسرے وارڈ میں بھی کم فیز تھی پر تیسرا وارڈ امیر لوگوں کیلئے تھا اور اس میں سب سے اچھی صفدائیں ہوا کرتی تھی پر ایک بار وہاں کوئی ایسا کیس آیا جس کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا کیا تیسرا وارڈ امیروں کیلئے ہوا کرتا تھا اور یہ کیس کیا تھا جس کی وجہ سے اسپطال تباہ ہو گیا یہ سن کر دروب شوکڈ رہ گیا ڈاکٹر نوٹیال نے کہا ہاں تیسرا وارڈ بہت مہنگا تھا اور امیر لوگ ہی اس کا خرش دے پاتے تھے پر جس کیس کی وجہ سے یہ اسپطال تباہ ہو گیا اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہی نہیں دی گئی ہے یہ بڑا آشیہ رہ ہے تب یہ دروب نے ڈاکٹر نوٹیال سے پوچھا اگر تیسرا وارڈ امیروں کیلئے تھا تو اس وارڈ میں امن کیسے گیا وہ تو غریب تھا ڈاکٹر نوٹیال کچھ یاد کرتے ہوئے آشیہ رہ سے بولے ہاں میں نے جو ریپورٹ دیکھی تھی اس کے مطابق تو امن تیسری وارڈ میں تھا تب ہی دروب نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے امن کیا واسطہ میں ہتھیارہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نوٹیال نے کہا جہاں تک میں نے ریپورٹ پڑھی ہے اس کے حساب سے تو امن ہتھیارہ ہونا چاہیے مجھے اس سینٹر کے بارے میں کچھ اور جانکاری بھی ملی ہے پر پہلے تم بتاؤ تب ہی دروب نے ڈاکٹر نوٹیال سے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کریں گے ڈاکٹر نوٹیال نے پوچھا کیا بات ہے کیا تمہیں امن کے بارے میں کوئی بات پتا چلی ہے دروب نے ڈاکٹر نوٹیال کو بتایا آپ نے مجھے جو جانکاری دی تھی میں اس کے بارے میں کنفرم کرنے کے لیے ریہیبیلیٹیشن سینٹر گیا تھا پر میں نے وہاں پر جو دیکھا اس سے میں اور علج گیا ہوں ایسا کیا ہے وہاں ڈاکٹر نوٹیال نے آشار اسے پوچھا وہاں پر کچھ لوگ ابھی بھی پجرے میں خید ہیں دروب نے جیسی سینٹنس بولا ڈاکٹر نوٹیال لگ بگ چلا کر بولے کیا لوگ پجرے میں خید ہیں اس زمانے میں ایسا گھنونا کام کوئی کیسے کر سکتا ہے ڈاکٹر نوٹیال کو وشواس نہیں ہو رہا تھا تب ہی دروب بولا میں بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں پر یہ سچ ہے تو تم نے پولیس کو انفارم کیا یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نوٹیال گمبھیر لگ رہے تھے تب ہی دروب بولا ماملہ اتنا آسان ہوتا تو میں اب تک پولیس کو بولا چکا ہوتا اور یہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں ڈاکٹر نوٹیال یہ سنکر شاکڈ تھے اور ایک ٹک دروب کے چہری کی طرف دیکھ رہے تھے تب ہی دروب بولا مجھے لگتا ہے کہ وہاں کچھ گڑ بڑ ضرور ہے یہ سنکر ڈاکٹر نوٹیال نے گہری سانس لی اور بولے تو بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تھرڈ اسٹیپ مینٹر ایلنیس ریہیبلیٹیشن سینٹر کب شروع ہوا تھا اور وہاں کے جو ڈین تھے وہ کون تھے مجھے ان کے بارے میں جانکاری چاہیے دروب نے سیدھے کہا ڈاکٹر نوٹیال نے کچھ سوچا اور پھر بولے ہاں میں اس لیے تمہیں کال کرنے والا تھا میں نے کچھ جانکاری جھٹائی ہے دروب نے کہا یہ بہت بڑی ہے مجھے لگتا ہی تھا کہ آپ کے پاس مجھے وہاں کے بارے میں جانکاری مل سکتی ہے تب ہی دروب نے نوٹیال سے کہا ڈاکٹر آپ کو یاد ہے ہم پیراڈائز اپارٹمنٹ گئے تھے تو روم نمبر تین سو تین میں ایک چھایا تھی یہ سنتے ہی ڈاکٹر نوٹیال نے کہا ہاں وہ منظر تو میں نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا وہی چھایا تو نیتک پر بھی قبضہ کی ہوئی تھی بلکہ مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے نیتک پر اس کا ابھی بھی اثر تو نہیں ہے دروب نے اس سنبھابنا سے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے کہا اس اپارٹمنٹ کا جو مالک تھا یوگیش اس کی وجہ سے وہاں پر وہ آتما آئی تھی اس کا مطلب وہاں جو بھی دروبٹنائے ہو رہی تھی وہ وہاں کے مالک یوگیش سے جڑی ہوئی چیز تھی ڈاکٹر نوٹیال نے حیرت سے پوچھا ان کا سوال سنکر دروب نے کہا ہاں اور آپ کو میں نے اس رات نہیں بتایا پر آپ کو یہ جان کر آشیر ہوگا کہ یوگیش بھی ریہیبیلیٹیشن سینٹر میں مریض تھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 302 میں رہنے والے سنجیو اور نیتک کے اوپر جو بھوت کا سایا تھا اس کی وجہ تو مانا یوگیش تھا پر امن کے سمجھے کی وجہ کیا ہے یہ ساری کڑیاں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور وہ ہے ریہیبیلیٹیشن سینٹر دروب کی بات سنکر ڈاکٹر نوٹیال بھی تھوڑا گمبیر ہو گئے اور بولے ہاں یہ کچھ عجیب تو ہے چلو دیکھتے ہیں تم مجھے تھوڑا سمجھ دو میں تمہیں ریہیبیلیٹیشن سینٹر کے بارے میں اور وہاں کی ٹین کے بارے میں جتنی بھی جانکاری ملے گی میں تمہیں دوں گا ڈاکٹر نوٹیال سے بات کرنے کے بعد دروب واپس اسکیری ہاؤس لوٹ آیا اب اس کے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا تب ہی دروب نے ڈاکٹر نوٹیال اسے پوچھا اچھا نیتک کے حالت کیسی ہے دروب کے سوال پر ڈاکٹر نوٹیال تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بولے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کے اندر جو تیسری پرسنیلیٹی ہے وہ کیوں ہے وہ اس کے اندر کیسے آئی اگر یہ تیسری پرسنیلیٹی اس کے اندر موجود رہی تو مجھے نہیں پتا نیتک کا اپنا کیا وجود رہے گا ڈاکٹر نوٹیال کی بات سن کر دروب سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیتک کے تیسری پرسنیلیٹی کا بھی تیسری وارڈ سے کوئی لینا دینا ہے پر دروب نے ڈاکٹر نوٹیال سے کچھ نہیں کہا دروب کے من میں ریہیبلیٹیشن سینٹر کو لے کر ادھیر بھن لگاتار چل رہی تھی وہ جانتا تھا کہ اسے وہیں جا کر اس کے سوالوں کے جواب مل پائے گے اس لئے دروب اگلے لائف ٹیلی کاسٹ کی تیاری کرنے لگا اگلے دن دروب کو ایک بار پھر لائف ٹیلی کاسٹ کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا تھا میانک اور اس کے ساتھی دروب کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے میانک دروب کو واپس اس ٹینٹ ہاؤس میں لے گیا جہاں پر وہ ایک ہفتے پہلے ملے تھے اس بار میانک کے ساتھیوں بھوے اور چارو کا دروب کے پرتی رویہ پہلے سے بہتر تھا جسے دروب بھی سمجھ رہا تھا بھوے نے دروب سے کہا آپ کا لائف ٹیلی کاسٹ مجھے بہت اچھا لگا واسطہ میں آپ بہت اچھے انکر ہیں تب ہی چارو بھی دروب کی طرف دیکھ کر بولی ہاں آپ کے ٹیلی کاسٹ اور آپ کی انکرنگ میں واسطہ وکتہ تھی ایسا لگا ہی نہیں کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں چارو کی بات سنکا دروب بس مسکر آیا اس نے آج بھی وہی پرانا کوٹ پہنا ہوا تھا دروب نے سب کو الویدہ کہا اور اپنی بلی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تب ہی پیچھے سے چارو نے آواز لگائی مسٹر دروب آپ کی اور آپ کی وائٹ ٹیگر کی جوڑی بہت اچھی ہے I like it چارو اپنے پچھلے بیہیوئر کے لیے تھوڑی شرمندہ لگ رہی تھی دروب نے چارو کی طرف مسکر آ کر دیکھا اور بولا ہاں میری اور وائٹ ٹیگر کی دوستے بہت اچھی ہو گئی ہے اتنا کہتے ہی دروب نے اپنی بلی کی طرف پیار سے دیکھا ایک بار پھر دروب اور اس کی وائٹ ٹیگر ایک رہنس سے بہی مشن پر چل پڑے تھے دروب جب اپنی بلی وائٹ ٹیگر کے ساتھ ریہیویلیٹیشن سینٹر پہنچا تو وہ سیتھا دوسرے وارڈ کی دوسری منزل پر گیا جہاں پر یوگیش کو رکھا گیا تھا ایک بار دروب کے من میں آیا کہ وہ پائل جگجیون اور بابر کے حالچال بھی پتا کر لے پر ابھی اس کے لیے جانا رسکی تھا اور جب تک اسے یہاں کے رہنس کا پتا نہیں چلتا تب تک وہ یہاں کے خیدیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر اسے پنجنے میں خید لوگوں کو آزاد کروانا ہے تو پہلے اس کے پیچھے کے راز کو جانانا ضروری ہے یہ سب سوچتے ہوئے دروب یوگیش کے کمرے کا معاینہ کرنے لگا دروب یوگیش کے بیٹ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا بابر نے بتایا تھا کہ یوگیش ایک دن یہاں سے بھاگنے میں خامیاب ہو گیا تھا پر وہ ایسا کیسے کر پایا دروب یہ سوچ رہا تھا اور اپنی نگاہیں کمرے کے چاروں طرف گھومانے لگا تب ہی اسے وہاں ایک کھڑکی دکھائی دی اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر نیچے کی طرف چھانکا نیچے کانٹے دار تار کے باڑھ لگے ہوئی تھی دروب سوچنے لگا یوگیش یہاں سے نہیں بھاگ سکتا اور اس سنٹر کی گیلری میں ہر بیس میٹر پر ایک سرکشت دروازہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب وہاں رات میں بھی گارڈ ڈیوٹی پر رہتے تھے تو پھر یوگیش کیسے یہاں سے بھاگ گیا دروب اپنے من میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگا وہ یوگیش کے بھاگنی کی سنبھامناوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اس اسپتال کے چاروں طرف دو میٹر اوچھی کنکریٹ کی دیوار ہے اور آگے گھرہ جنگل ہیں جہاں پر کھنکار جنگلی جانور ہوتے ہیں تو پھر یوگیش اتنی آسانی سے کیسے بچ نکلا اس نے اپنی پہلی پتنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا اور اس کی پتنی بھی اسے بچانے کے لیے راضی ہو گئی پھر دروب سوچنے لگا باپری یوگیش کے بھاگنے والی کھٹنا پر تو پوری فلم بنائی جا سکتی ہے تب ہی دروب کا دماغ گھومنے لگا وہ کون تھا جس نے یوگیش کی یہاں سے بھاگنے میں مدد کی کیا وہ کوئی انسان تھا یا کوئی بھوت دروب کو شک ہونے لگا یوگیش اتنی سیکیورٹی کے باوجود اگر یہاں سے نکلا تھا تو اس میں کچھ تو گڑ بڑھے تب ہی دروب کے منھ میں ایک وچار آیا کیا اس نے کسی بھوت کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی تھی جو بعد میں اسی کے لیے مصیبت بن گیا دروب کو اپنے اس تھوٹ کے لیے من میں سٹرانگ فیلنگ آ رہی تھی کیونکہ دروب جانتا تھا کہ یوگیش بزنسمن تھا اور شارپ مائنڈڈ تھا دوسری بات اسے اس اسپتال سے ہر حال میں نکلنا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے بھوت کے ساتھ کوئی سودہ کر لیا ہو تب ہی دروب کے منھ میں ایک اور سوال اٹھا یوگیش کو وہ بھوت ملا کیسے ہوگا تب ہی دروب کو باور کے وہ شبد یاد آئے اس کے بارے میں جانکاری کے لیے آپ کو تیسری وارڈ میں جانا چاہیے